ادھر فرعون نے جب بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے نو مولود بچوں کو قتل کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو زمین اللہ کی ہے اور اس کے وارث اللہ کے پرہیزگار بن دے ہوں گے یہاں سے پتا چلا کہ زمین کی وراثت خلافت حکومت امامت اللہ کے پرہیزگار بندوں کا حق ہے اور ان کو ملنی چاہیے اور ان تک آنی چاہیے اور اسلام جو ہے پرہیزگار لوگوں کو وہاں تک پہنچاتا ہے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ آئے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم بہت تکلیف میں تھے فران نے ہمیں بہت مارا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری پٹائی ہو رہی ہے اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بشارت سنائی یعنی ایسا نہیں ہوگا تم دین کے کام میں لگ جاؤ تم دین سیکھنے سکھانے میں اس کی تبلیغ میں اس کے راستے میں جد و جہد میں لگ جاؤ بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اور وہی ہوا برنکل بے سر و سامانی کے حالت میں جب وہ فرار ہو رہے تھے اور فران کے لشکر نے ان کا پیشا کیا تو اللہ تعالی نے فران کے لشکر کو غرق کر دیا اور انہیں اسی زمین کا وارث بنانی ہے